اسلام علیکم جی ویلکم ٹو میں نیو بلوگ کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے اور بہت ہی خوش ہوں گے اور ہم بھی بلکل ٹھیک ہے الحمدللہ آج جی ہم لوگ افتاری میں دو چیزیں بنانے والے ہیں اور میٹے میں ہم فروٹ کاسٹڈ بنائیں گے اور چٹ پٹے میں اڈلی سامر بنائیں گے اور اڈلی سامر گھر میں سب ہی کو بہت پسند دیں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو باجی اور مجھے نورملی ایک جیسی ہوتی جو ہم لوگوں کو نہیں اچھی لگتی اس میں کڑلی سامر بھی ساملے تو بس ہم لوگوں کو اتنا کوئی خاص پسند نہیں ہے کھیر گھر میں سب ہی کو پسند دیں اور خاص طور پر پاپا اور ہارش کو بہت زیادہ پسند دیں تو ہارش کو تو بہت ہی پسند ہے ہارش اپنی فرمائش پر بنواتا ہے یہ لیکن آج ہم نے افتاری کے طور پر اس سے بنایا ہے اچھا کسٹڈ تو میں نے جلدی بنا کے رکھ دیا تھا کیونکہ اس کو ٹھنڈا ہونے میں ٹائم لگتا اور اچھا ٹھنڈا ہوتا ہے وہ تیز دبی وہ ٹیسٹی بھی لگتا ہے اچھا کسٹڈ تو میں نے بنا لیا اب میں اس کو تھوڑی دیر کیلئے باہر رکھ دوں تاکہ یہ تھوڑا سا نورمل ہو جائے اس کے بعد میں اس کو فریج میں رکھوں گی اور ڈاڈی ہم پی تیز آواز میں بات کر رہی ہیں کیونکہ وہ اس پیکر پر بات کر رہی ہیں اور اس پیکر پر بات نہیں کرتی تو ان کا سر درد کرتا ہے اچھا جی ابھی بجھریں ساڑھے چار ابھی میں جاؤں گی کچھن میں کیونکہ تھوڑی دیر بعد پھر اثر کا وقت ہو جائے گا تو بالکل ٹائم نہیں رہتا ہے اور ابھی صبح تو میں نے کسٹڈ بنا لیا تھا اس میں فروٹس ڈالنے ہیں تو وہ میں ابھی تھوڑی دیر سے ڈال دوں گی ابھی فروٹس آئے نہیں ہیں تو یہ فروٹس لائیں گے تب میں اس کو ڈال دوں گی اور تب تک میں اگلی سامر بنانا ہے تو وہ بنا لیتے ہیں اس کی تیاریا کر لیتے ہیں تو اب ہم لوگ چلیں گے کچھن میں ماما چو میں چلیں گے میڈا ہاں سے بانتا ہے میڈا میڈے سے بانتا ہے آرے نہیں نا مجھے تو یہی پاتا ہے می کو پاتا ہے میڈا مکتا ہے می کو پاتا ہے می کو پاتا ہے کیوں ہے آئی کیا میٹے ہی شکر چیز سائی بولا سائی بولا ہاتھ میں کپیش میں ساکر میڈا میٹا بھائیں گے ایک آب ہاں پیدی کھنی ہی 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 پھر آپ بھی ڈالیں لاسٹ میں آپ کی ڈالیں آپ یہ تو انہاں آپ 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 ہی ہی میں کھیڑو گٹا یہ ہ jutت کرتا عزت ہی ہیک ہجئے ہی ان کیا میٹ میٹ بہت موسیقی موسیقی ککڑی نہیں ہے مٹا ہوکی ہے اب ہمگذیٹیبل کر لیتے ہیں اب ہی تھوڑا سا ٹائی میں تکتا ہے ماما تھوڑی کاریں کار کروں ہاں مہ میں کر لوں گے پیٹا آپ کے ہاتھ میں لگتا ہے نہیں میں کھ کرنا ہوں میں یہاں بیٹا اسے نہیں کرو پریشنہ دیکھو پالی گر گیا تمہاری بچے سے گیرا ہے وہ گولی تھی نا ہٹ جاؤ ہاں بیٹا یہاں پہ کتنی گرمی لگ دی ہاں ہاں جاؤ بیٹا اسے پیچھنے بچے میں جاؤ کلنے میں جاؤ یہ بچے نہیں کرتے ہیں ہاں پہ کٹ کر لیتی ہوں سامتی لیتی ہوں اس کے بعد میں سامت چلا بھی اور میں تو زیادہ سے زیادہ سبجیاں لیتی ہوں ہاں پہ ساری سبجیاں لیتی ہوں میں بس گھنٹی نہیں لیتی ہوں بھٹے نہیں لیتی ہوں اور پہچانے آپ میں پہل بچے پھجائے دہ دی کو پسرانا ہوں بل سبجیاں لیتے ہوں سامتر ہیں ایسے پھچ آتے ہیں ممکو مل گیا لیکن óm urs یہ کھائے رہنس کا چلتے ہیں مانکو کی آکھی بھی میرے اس کا ہماری نہیں تک لاؤں آلے رے آلے رے آہ بھائی آہم مانکو سیو آگئے میں کیوں کیوں آری دینا لڑائی نہیں کرو اچھے سبجیں میں نے ساری دھولی اب میں ان کو کٹ کر روز کی باز میں سے سامن چلاتی آہ آہ م futuristic امیدو اس کے لئے کلی اس کے لئے کو کلی کلی اور اس کے لئے کلی 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 موسیقی نماز پڑھ لی جی میں نے اور ابھی میں جا رہی ہوں چھت پہ میٹھ حلیم لینے کے لیے سامبر بگھاریں گے تو اس کے لیے میٹھ حلیم نہیں ہے تو ابھی میں میٹھ حلیم یاد سے توڑ دوں ہاں بیٹا سامبر میں میٹھ حلیم کا سواد بہت اچھا لگتا ہے میٹھ حلیم بلکل نہیں تھا گھر میں تو میں سچا توڑ کے لیے آتی ہوں میں تھوڑا سا ہاں ہی تھوڑا سا ہی میں توڑوں گی پیٹا آپ نہیں توڑوں آپ نہیں توڑوں ساڈا کر لوگی نہیں 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 نا بیٹا وہ چھوٹا سا ہے خراب ہوگا نہیں 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 آپ ہٹو بیٹا ماما پلیز نہیں بیٹا ہر بات میں پلیز نہیں چلتا نہیں یہ والا چھے یہ والا نکالو تم یہاں سے نکالو آرام سے بلکل دیکھو بس رہن دو آپ ہاں ایک منٹ لی رہی بس ٹھیک ہے بس بس ٹھیک ہے بٹا وہ کیا ہے کہاں مکڑی نہیں بیٹا ٹائم ہو رہا روزی کا نہیں تو آپ اکیلے کھیلو گے کہ یہاں پہ دوب ہوتے جھوڑی بیٹا چلو چلو نا یار ہارش ہارش اکیلے رہو گے کیا ٹھیک ہی میں جاگے کہیں کسی بھی چیز میں ہاتھ ڈاب لیتے دے چلو آجاو بیٹا اچھا جی یہاں پہ آیاں پہلے ہی بیٹھ چکا ہے اور اس لئے بلکل نہیں بیٹھا ہے وہ کیوں اس کو روزی بھی چکا ہے اچھا کھولنے کی جلدی ہے اصل میں ہم لوگ اس کو جلدی سے بیٹھا دیتے ہیں تاکہ وہ کسی طرح بھی دعائے وغیرہ پڑھ لینے تو بچے دن بھر کھیلنے میں لگے رہتے ہیں اور نماز تو کھہر پڑھنے جاتا ہے وہ لیکن پھر بھی ہم لوگ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ بچے پڑھائی میں کسی بھی طرح دھیان دیں تو بس اس وقت دعا مانگنا بہت ضروری ہوتا ہے پورے بارہ مہینوں میں صرف رمضان کا ایک مہینہ ایسا ہوتا ہے جب ہ میری خیال سے نہیں کہ ہم لوگوں کو اس طرح سے کوئی بھی عبادت ضائع کرنی چاہیے ہم لوگ بھی کوشش کرتے ہیں دعا مانگنے کی اس وقت لیکن کبھی کبھی کام کی وجہ سے نہیں ہو پاتا ہے امید کرتی ہو آج کا ویڈیو آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کیلئے اپنا بہت بہت خیال رکھیں اللہ حافظ